اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا مَا يَلْفِضُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید کہ انسان اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کرتا ہے جو جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں اس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے اس کے پاس ایک کاتب ہوتا ہے جو اس زبان کے ذریعے نکلنے والے الفاظ کو لکھ لیا کرتا ہے اگر انسان نے اچھی الفاظ ادا کیے ہیں اگر انسان نے بہترین الفاظ بہترین جملے ادا کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کی نیکیوں میں لکھتے ہیں اسی طرح سے اگر انسان نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس کے نیکیوں کے پلڑے کے بجائے اس کے گناہوں میں وہ چیز لکھ دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز ہم اور آپ کو بیان کی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں دی ہے لہذا اس آیت کے ذریعے ہم اور آپ کو یہ بتا چلا کہ انسان کو اپنی زبان سے اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے الفاظ قرآن کی تلاوت کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے الفاظ اسی طرح سے ہر وہ لفظ جس کے ذریعے انسان کو نیکی ملتی ہو انسان کو یہ تمام الفاظ ادا کرنے چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکال دے مبادہ ایسا نہ ہو کہ انسان کی زبان سے وہ نکلنے والا غلط لفظ انسان کو خسارے سے دوچار کر دے اور انسان جہنم کے اندر چلا جائے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹرڈ چینل ہے